بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیریزن ایڈکیشن سسٹم ننکانہ کلاس فرسٹوئر کے طوربہ السلام علیکم آئی ایم یور فیزکس ٹیوٹر حافظ احسن علی آئی ہوپڈ یور سیف اینڈ ساؤنڈ بائی بلیسنگ آف اللہ آلمایٹی ڈیر سٹوڈنٹ لیکچر نمبر فیفٹی فور کے اندر ہم نے جیو تھرمال انرجی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے دو نمیریکل اکسسائید کے کیے تھے سوری جیو تھرمال انرجی اور اکسسائید کے دو شورٹ کسٹن ہم نے ڈسکس کیے تھے ڈیر سٹوڈنٹ آج لیکچر نمبر فیفٹی فائد کے اندر ہم ریمیننگ اکسسائز کے شورٹ کسٹن بریفری ڈسکس کریں گے جی کسٹن نمبر فور پائنٹ 3 شورٹ کسٹن فور پائنٹ 3 کیا ہے ایک فورس ایکٹ تو ایڈسٹنس ایل کے ایک فورس ایف جو ہے وہ ڈسٹنس ایل تک ایکٹ کرتی ہے یعنی کہ فورس ایف ڈسٹنس ایل تک ایکٹ کرتی ہے ڈس فورس is then increase to 3F پہلے اس کی فورس ایف تھی اب اس کی فورس بڑھا دی گئی ہے اور فورس کر دی گئی ہے 3F یہ 3F ہوگی پہلے اس کی فورس ایف تھی پھر فورس کو بڑھا دیا گیا 3F and then act through a further distance of 2L اور یہی فورس ہے وہ فردہ دیسٹنس 2L تک ایکٹ کرے گی L1 اور L L plus L 2L پہلے اس کی فورس ایف تھی اور اس کا اس نے دیسٹنس کور کیا تھا دیسٹنس ایل تک ڈا فورس ایف ایکٹ آنے باڈی اینڈ ڈسٹنس ڈھو ڈسٹنس ایل تک ایک فورس جو کہ L ڈسٹنس تک کیا کرتی ہے ایکٹ کرتی ہے پھر اسی فورس کو بنا دیا گیا 3F تک اور اس نے فردہ جو ہے وہ 3 فردہ جو ہے وہ 2L تک ایکٹ کیا تو اس کے انتیجہ میں وہ کہتا ہے ورک فائنڈ ڈاؤٹ کریں جی دیکھیں جی فرسٹ فورس ایف ہے جس نے L تک ایکٹ کیا ہے تو اس کا ورک ہوگا W1 اب اسی فورس کو بڑھا کر 3F کر دیا یعنی کہ فورس پہلے ایف تھی بعد میں کیا ہوئی 3F اس نے فردہ 2L تک ایکٹ کیا ایک لیے اور ایک لیے L plus L 2L تو اس نے فردہ 2L تک ورک کیا تو اس کے نتیجہ میں کہتا ہے ٹوٹل کا ورک فائنڈ ڈاؤٹ کریں پہلا جو ورک ہے دوسرا جو ورک ہے یہ W2 ہے تو ٹوٹل ورک ہے اور W1 plus W2 پہلا جو ورک ہے اس میں فورس کے ہے F اور ڈسپلیسمنٹ کے ہے L تو آگے F L دوسرا جو آپ نے لیے ہے اس میں جو فورس ہے وہ ہے 3F اور ڈسپلیسمنٹ کتنے ہے 2L اب یہاں پہ دیکھیں یہ بن گیا F L 2 3 06 F capital L تو یہ ہمارے پاس بنا 7F L یعنی جو ہمارے پاس ورک آیا ہے وہ 7F L آیا ہے 4.4 in which case is more work done وہ کہتا ہے کس case کے اندر زیادہ ورک ہوتا ہے when a 50 kg bag of books is lifted through 50 cm or when a 50 kg create is pushed through 2 meter across the floor with the force of 50 newton پہلا case وہ کہہ رہا ہے کہ ایک case کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ 50 kg bag ہے جسے 50 cm اوپر لے کے گئے یہ ایک ہمارے پاس بیگ ہے 50 kg جی اسے ہم نے فورس لگا کر اوپر 50 cm تک لے کے گئے ہیں اب میں نے آپ کو کہایا ہے کہ اگر کسی باڈی پہ ہم ورک کرتے ہیں ورٹیکلی ہائٹ میں تو اس پہ کیا گیا ورک اس میں potential درجی کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے store ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم نے 50 kg object کے اوپر فورس لگا کر ورٹیکلی اس کا پچاس سینٹی میٹر کا ڈسپلیسمنٹ کور کروایا ہے تو وہ جو ہم نے اس باڈی کے اوپر ورک کیا ہے وہ اس کے اندر potential energy کی صورت میں کیا ہو گیا ہے store ہو گیا ہے اب یہ student یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اسے کتنا ورٹیکلی سپلیسمنٹ کور کروایا ہے 50 cm جو ہائٹ ہے 50 cm ہے اس کو میٹر میں convert کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے وہ 1 over 100 میٹر کے برابر ہوتا ہے جو ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے 100 میٹر کے برابر ہوتا ہے تو سینٹی میٹر کے دنے کا 100 آگیا 50 کو آپ 100 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 0.5 میٹر آجے گا تو اس کا جو محص تھا بیک کا وہ کتنا تھا 50 kg اب اس پہ کیا گیا برک اس کے اندر potential energy کی صورت میں store ہوگا اور وہ ہوگا MGH کتنا ہے 50 g9.8 اور ہائٹ کتنے 0.5 جس کو multiply کریں گے تو 245 جول آئے گا اب وہ کہتا ہے کہ ایک آپ کے پاس create ہے جس پہ جو ہم force لگاتے ہیں وہ 50 نیوٹن کی اور اس 50 نیوٹن کی force کی وجہ سے یہ جو displacement کور کرتا ہے یہ 2 میٹر displacement کور کرتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کا work find out کریں تو force کا 50 displacement کٹ ہو تو 100 تو آپ دیکھیں دو سو پنتالیس جول جو ہے یہ زیادہ ورک ہے اور جو 100 جول ہے یہ کم ورک ہے تو اب دیکھیں کون سا ورک زیادہ ہے تو w1 پہلے کیس کا ورک جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے زیادہ ہے 4.5 an object has 1 جول of potential energy explain what does it mean جب اب کہتے ہیں کہ ایک object potential energy اس کی 1 جول ہے اس سے کیا مراد ہے dear student یہ ہمارے پاس ایک object ہے اس کو جب ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو جب اس کی potential energy ایک جول ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پر ایک جول ورک کیا ہے اب جب ہم نے اس پر ایک جول ورک کیا جب اس کو چھوڑیں گے تو یہ واپسی پہ کیا کرے گا اسی ایک جول ورک کو دوبارہ کرے گا an object has potential energy 1 جول it means it have ability to do work of 1 جول اگر کسی جسم کی potential energy 1 جول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک جول ورک کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اب ایک جول کس کے برابر ہوتا ہے نیوٹن میٹر کی یعنی آپ نے اس object پر ایک نیوٹن فورس لگائی ہے اور اس نے ورٹیکلی جو ہائٹ کور کی ہے وہ ایک میٹر کی ہے تو اس کے اندر جو ورک سٹور ہوا ہے in the farm of potential energy وہ 1 جول ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کسی object کی potential energy 1 جول ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ایک جول جول ورک کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے یا اس پر ایک جول ورک کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کسی جسم پہ کیا گیا ورک اس کے اندر potential energy کی صورت میں سٹور ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی energy 1 اس کی جو potential energy 1 جول ہے اس کا مطلب ہے یہاں تو اس نے اس پر ایک جول ورک کیا گیا ہے یا یہ ایک جول ورک کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اور ایک جول ورک کب ہوتا ہے جب آپ کسی جسم کے اوپر ایک نیوٹن فورس لگائیں اور وہ اسی فورس کے زیرے اثر ورٹی گلی ہائٹ جو ہے وہ ایک میٹر کور کرے تو سورک میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ ایک جاؤل ورہ کیا ہے اور اس کے اندر جو پوٹینشل نرجی سٹور ہوئی ہے وہ ون جاؤل ہوئی ہے 5.6 5.6 میں کیا پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ایک بول ہمارے پاس جو ٹیبل سے ایچ ون ہائٹ پہ ہے اور ٹیبل توپ ایدہ ہائٹ ایچ ٹو اباب دا فلور اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کی ہائٹ فلور سے ایچ ٹو ہے تو وہ کہتا ہے ایک سٹوڈنٹ اس کی پوٹینشل نرجی کہتا ہے ایم جی ایچ ون ہے جبکہ دوسرا کہتا ہے اس کی پوٹینشل نرجی ایم جی ایچ ی ایچ ون پلس ایچ ٹو ہے تو دیکH student دونوں ہی ٹیور دونوں ہی سٹوڈنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں estamos جو پہلا سٹوڈنٹ ہے وہ بال کی پوٹینشل نرجی کو مeniر کر رہایا ہے ایدہ رسپیکٹ ی م sopr게요 ی ایچ ون سیون ون راکٹ ری انٹر دا اٹماؤسفیر اٹن نوز کون بکم بیری ہاٹ ویر ڈاز ڈس ہیٹ انرجی کم فروم وہ کہتا ہے جب راکٹ کسی اٹماؤسفیر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی جو نوز کون ہے وہ گرم ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیگر سٹوڈن یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اٹماؤسفیر ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک راکٹ ہے اب اس اٹماؤسفیر کے اندر ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے اب جب یہ راکٹ ادھر آئے گا تو یہ ڈسٹ پارٹیکل اس کے اگینسٹ ہوں گے تو جب یہ راکٹ ادھر آئے گا تو ڈسٹ پارٹیکل کی جو فرکشن ہوگی راکٹ کو لیٹ سے رائٹ آتے ہوئے ڈسٹ پارٹیکل کی جو ریزسٹنس ہوگی یہ درپیش ہوگی تو یہ کیا کرے گا یہ ورے کرے گا اگینسٹ دا فرکشن آف ائر اینڈ ڈسٹ پارٹیکل یاد رکھیں جب کوئی راکٹ کسی اٹماؤسفیر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو صورت میں اس پہ اپوزر ڈائریکشن میں فورس او فرکشن لگتی ہے تو جب راکٹ کو اس سے پاس ہونا ہے تو صورت میں راکٹ ورہ کرتا ہے کس کے اگینسٹ فرکشن کے اب راکٹ ورہ کرتا ہے جبکہ فرکشن کدھر ہے ادھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو راکٹ ہے اسے ورہ کرنا پڑتا ہے اگینسٹ دا فرکشن جو کس صورت میں پیر ہوتا ہے ہیٹ کی صورت میں پیر ہوتا ہے جس کی مدد سے اس کی جو جو نوز کون ہے یہ ہوت ہو جاتی ہے ورنڈ راکٹ انٹر انڈ اٹماؤسفیر سو اٹماؤسفیر ہے ڈسٹ پارٹیکل اینڈ ایر فرکشن سو ورکڈن اگینسٹ فرکشن اپیر اندہ فارم آف ہیٹ سو نوز کون آف دا راکٹ بکم ہوت اب جی فور پوائنٹ ایٹ وہ کہتا ہے کہ کمپریسٹ سپرینگ کے اندر کون سی انرجی ہوتی ہے تو کمپریسٹ سپرینگ کے اندر الالسٹیک پوٹینشل انرجی ہوتی ہے اور واترین ہائی ڈایم جب ایک بڑے ڈایم کندر ہائی ڈایم کندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اور جب کار موف کر رہی ہوتی ہے تو اس کندر کائنیٹ آک ایک انرجی ہوتی ہے 4.9 یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی کپ ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر اس کی انرجی جو ہوگی یہ گراؤنڈ ہے اس کی جو انرجی ہوگی وہ پوٹینشن انرجی ہوگی جب اوپر سے نیچے آئے گا تو یہی پوٹینشن انرجی ڈکریز ہوگی اور کائنیٹک انرجی کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی اب جب یہ بلکل گراؤنڈ کے قریب آ جائے گا تو اس کی جو پوٹینشن انرجی ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گی کائنیٹک انرجی میں اور جب یہ آکے اس سے ٹکر آئے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے کیا ہو جائیں گے پیس ہو جائیں گے کپ کے کیا ہو جائیں گے پیسز ہو جائیں گے اور پیسز جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گے اب جب پیسز ادھر بکھریں گے تو یہ کائنیٹک انرجی کس میں چینج ہو جائے گی اس کی ساؤنڈ انرجی میں ہیٹ انرجی میں اور جس کے پیسز ہوں گے جس انرجی تھے وہ ہی در ادھر جائیں گے اس انرجی میں چینج ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جب سرٹین ہائٹ سے ہم کسی کپ کو ڈرا کرتے ہیں نیچے کی طرف پھینکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی پوٹینشل نرجی کائنیٹک نرجی میں تبدیل ہوتی ہے کائنیٹک نرجی، ساؤنڈ نرجی، ہیٹ نرجی میں اور جو موونگ پیسز ہی در ادھر جا رہے ہیں ان کی نرجی میں تبدیل ہوتی ہے جی لاسٹ شورٹ کسٹر 4.10 اے بھائی یوز اے کیٹاپولٹ ٹو تھو اے سٹون وچ ایکسیڈنٹلی سمیش دے گرین ہاؤس ونڈو لسٹ دا پوسیبل نرجی چینجت وہ کہتا ہے ایک لڑکا جو ہے وہ گولیل سے ایک پتھر کو پھینکتا ہے اور ایکسیڈنٹلی وہ جو سبز گرین ہاؤس ہوتا ہے اس کی ونڈو کو کیا کرتا ہے توڑ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کون کون سی انرجی جو ہے وہ وکوب زیر ہوتے ہیں اس کی آپ لسٹ بنائیں تو ڈی اے سٹوڈنٹ جب بندے کے ہاتھ میں غلیل ہوتی ہے تو جب وہ سپرنگ کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے تو سٹون کے اندر جو انرجی سٹور ہوتی ہے وہ الاسٹک پٹینشل انرجی ہوتی ہے جب وہ سٹون کو ریلیز کرتا ہے تو سٹون جب ریلیز ہوتا ہے تو اس کی جب وہ ونڈو کے پاس جاتا ہے تو اس کی الاسٹک پٹینشل انرجی چینج ہو جاتی ہے کینٹیک انرجی میں چینج ہو جاتی ہے اور جب وہ اس ونڈو سے ٹکراتا ہے تو اس کی کینٹیک انرجی کے کچھ حصہ اس ونڈو کو توڑنے کے لئے خرچ ہو جاتا ہے باقی جو کینٹیک انرجی ہوتی ہے وہ ساؤنڈ اور ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو ڈی اے سٹوڈنٹ جب غلیل سے ایک لڑکا کسی گرین ہاؤس کی ونڈو کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب وہ غلیل سے جو سٹون ہوتا ہے اس کو پیچھے لے کے جاتا ہے جو اس پر ورک ہی آگا ہوتا ہے وہ الاسٹک پٹینشل انرجی کی صورت میں سٹور ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو الاسٹک پٹینشل انرجی کس میں چینج ہوتی ہے کینٹیک انرجی میں اور جب وہی سٹون جو ہے وہ ونڈو سے جا کے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں اس کی کائنیٹیک انرجی کا کچھ حصہ ورک ڈن تو بروکن دا ونڈو کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ونڈو کو توڑنے کیلئے یوز ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ کائنیٹیک انرجی کا ساؤنڈ انرجی اور ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا ایکسس سائید کے آٹھ شورٹ کسٹر کو ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائی ہوگی کسی پوائنٹ پر کوئی کنفیجن ہو ہمیں ورڈس سائی پر یا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و نصر ہو فی امان اللہ